اگر کوئی آدمی اصحاب امام کے خیمے سے گزرے اور کوئی آدمی لشکر یزید سے گزرے لشکر یزید میں ہسی مزاق تھے قیقہے تھے گفشب تھی محابرتن کہہ رہا ہوں چائے کے دور چل رہے تھے کافی منگائی جا رہی تھی شیشہ تھا اور ہر جب سپاہی اپنی جگہ بڑا خوش و مطمئن تھا کل مجھے کتنا بڑا انام ملنے والا اس کے خیالی منصوبے بنائی جا رہے یہ زمین خریدوں گا وہ گاری خریدوں گا وہاں شادی کروں گا لشکرِ حسین سے کوئی گزرے تو پوری راہ ذکرِ خدا اور تلاوتِ قرآن کی ایسی آوازی کا ودی نحل جیسے شاہد کی مکھی کے چھتے کے قریب سے گزرو تو مکھیوں کی وہ مرمری وہ بھن بناہت کی آواز آتی فیہا لیتانی کا مطلب یہ ہے کہ مولا ہم تو ایسے نمازی ہیں کہ اگر تیر بھی برس رہے ہوں تو ہم اپنی نماز چھوڑنے کو تیار نہیں ہم برستے تیروں کے نمازی ہے دیکھیں قالا کا یہ مطلب ہے خانی زبان سے قیدنہ نے قائل ہو جانا مولا ہم تو اپنی عورتوں کے ہجاب کے بارے ہیں اتنے سنسیٹیو اور سخت ہیں عرباب مقاتل نے ایک رواہیٹ رکھی ہے اس کی صحت پر بحث کیے بغیر مگر یہ دو تین جملے ہیں کہ آقا حسین جب زلجنہ سے زمین کربلا پر گرے اور ہر آدمی پریشان ہے فوجی یزید آسان نہیں ہے یہ جملہ یاد رکھیے گا کیونکہ یہ پرسو یعنی آخری مجلس میں یعنی شہدہ کربلا کے بیسویں کی مجلس کے مسائب میں آئے گا ابھی سے کہہ رہا ہوں اگر اس وقت میں میں خود زندہ رہا اور وہ یہ کہ حسین ایک شخصیت کی عظمت ہے حسین کی ایک حیبت ہے حسین کا ایک روب ہے حسین کا ایک جلال ہے گھوڑے سے گرنے کے باوجود کسی میں حمد نہیں ہے حسین کے قریبا ہر ایک پریشان ہے حسین ابھی زندہ ہے کہ مر گئے تب آپ کو معلوم ہے نا تب شمرنے کا ایک طریقہ کل اس نے سجاد کے لیے ایک طریقہ بتایا تھا آج حسین کے اپنے گھوڑوں کا رخ اس طرح کرو جیسے تم پتہ جل جائے گا حسین زندہ ہے کہ نہیں اور ادھار یہ گھوڑے خیموں کی جانب کلے اور آقا نے آواز بھی کہا جا رہے ہو مفہوم آقا کہ یہ ہے جو میرے جملے بنیں گے ابھی حسین زندہ ہے کوئی حسین کی بہن زینب کے خیمے کی طرف نہیں جا سکتا فیان لیٹانی کا مطلب ہے آقا ہم اپنی عورتوں کے حجاب کے بارے میں یہ کربلا کے سب سے بڑے شہید کا جملہ ہے سید شہدہ اور شاید اس گھوم کربلا کے سب سے چھوٹے شہیدوں میں مانے سب سے چھوٹا تو نہیں لیکن مانے قاسم جب شبِ آشور چچا کے پاس آیا تھا چچا کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے کے نہیں ابھی ابھی آپ نے مسائب سنے دو ہفتے پہلے میں آخری جملہ کہتا ہوں پہلے آقا نے خاموشی اختیار کی پھر جب جواب دیا تو کیا جواب دیا یہی جواب تو دیا قاسم تو اپنا نام پوچھ رہا ارے کل کے شہیدوں میں تیرے ننے بھائی ازر کا نام ہے تو قاسم کا جواب کیا تھا جوش اور خضب کی عالم میں کھڑے ہو گئے آقا یہ بے حیاء فوج ہمارے خیموں میں پہنچے گی ہماری سیدانی اور ہمارے خیمے کی خواتین کی بے ہجابی ہوگی دیکھیں وہ سرکار سید و شہدہ ہے یہ کربلا کا تیرہ سال کا کمسی چاہیے مگر دونوں کے اندر آپ نے دیکھا فیال ہے کنی کا مطلب کیا ہے مولا ہم نمازی ایسے مولا ہم ہجاب کے بارے میں پابند ایسے پورے کربلا کے واقعے بس اب اس کے بعد مسائف کی منزل ہے پورے کربلا کے واقعے حسین کے کسی بچے نے بھی کبھی نہیں کہا بڑوں کی بات تو چھوڑیے بچے نے بھی نہیں کہا چچام بہت پیاسے ہیں آپ یزید کی بات مانکے پانی کا انتظام کرا لیجئے چچام سے پیاس برداش نہیں اور واقعا ان سے پیاس برداش نہیں ہو رہی ہے کلیجہ کھنک رہا ہے پیاس کی وجہ سے کربلا میں موجیزیں نہیں دکھائے گئے تھے کربلا میں موجیزیں نہیں دکھائے گئے تھے صرف ایک علی اکبر کو آخر میں انگوٹھی دیتا بچے پیاسے تھے اور پیاس محسوس کر رہے ہیں حسین کے بچے اتنے خیرت مند ہیں کہ خود یہ دربارہ یزید کا ایک فقرہ جزیدِ قجا جب تم نے شام غریبہ بچوں پہ ظلم کیا اس نے ظلم تو نہیں کہا بچوں نے کیا کہا کہ اتنے خیرت مند بچے ہم نے کبھی نہیں دیکھے نہ ہاتھ جوڑے نہ درخواست کی نہ ماتی مانگی بچہ پھر بچہ بہت زیادہ جب کسی میں ظلم کرتے تھے جملہ بتا رہا ہے کہ کتنے ظلم ہوئے جو ہم تک پہنچے بھی نہیں کہ جب بہت زیادہ ظلم کرتے تھے تو بچے ہمیں دیکھ کے قرآن کی ایک آیت پر دیتا تھا کچھ نہیں خالی قرآن کی آیت مگر اس حالت میں بھی کسی بچے نے نہیں کہا چچا پانی کے انتظام کر دیجئے اجا عمر ساتھ سامنے سے بار بار انہی بچوں کے سامنے اوفر کر رہا ہے کہ اگر ہماری بات مان لو کھانا بھی ہمارے پاس ہے پانی بھی ہمارے پاس ہے سامنے بچے کے سامنے ہیں فیاء لیتنی کا مطلب یہ کہ آقا حق میں مر جائیں گے لیکن حرام غزہ کے جانب ہاتھ نہیں بڑھائیں گے کیا ہے مطلب فیاء لیتنی کا مگر ان سارے بچوں کے مل کے جو ظلم ہوئے سارے بچوں کے مل کے جو ظلم ہوئے ان سب کو ملائیے تب بھی شاہد اس ایک ظلم سے یہ چھوٹا ہی نظر آئے کہ جب نننی سکینہ اوٹ پہ اکیلے بٹھائی گئے ابھی وہ جملہ نہیں آیا لیکن چھوکے آپ زندگی پر مجلسیں سنتیں آپ کو پتا ہے کہ آج میں صرف ایک جملہ کہوں گا اور وہی قیامت کے جملہ پھر مجلس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سارے بچوں پہ مل کے جو ظلم ہوئے یہ سب مل کر بھی غالباً اس ایک ظلم سے کم ہے کہ جب نننی سکینہ اوٹ پہ اکیلے بٹھائی گئے محمل تو چھوڑیے ہماری تو چھوڑیے کوئی سہارہ دینے والی بی بی بھی نہیں ہے اور وہ جنگل میں گر پڑی ریاض القصد کی روایت آدھی کل پڑی تھی آدھی آج اب آدھی کیا آپ تو ایک ہی جملہ بچا اور زینب سکینہ کو اٹھا کے لائی تو فرمایا کہ شمر میں نے کہا تھا یہ بچی اکیلے نہیں بیٹھ سکتی ہے زندگی میں کبھی اکیلے کسی سواری پہ نہیں بیٹھیں ہاتھ تو میری گودھ میں دے دے چلے رباب کی گودھ میں دے دے چلے کسی اور بی بی کی گودھ میں دے دے ورنہ یہ دوبارہ گر جائے گی اب گھبراؤ نہیں اب میرا بادہ ہے یہ بچی دوبارہ نہیں گرے گی میں نے اس کا انتظام کر لیا کل بھی وہی جملہ تھا جب سجاد کے کھوڑا مارا میں نے انتظام آج بھی وہی جملہ مگر انداز مختلف ہے آپ کا گریہ بتا رہا ہے کہ آپ اس جملے تک پہنچے ہوئے ہیں بس میں زبان سے ادا کروں اور آج کی مجلس تمام انتظام کیا ایک انتظام تو یہ ہے کہ بچی کو کسی بی بی کی گودھ میں دے دے تا نہیں یہ انتظام نہیں کیا ایک انتظام یہ ہے کہ اوٹ پر کوئی محمل لگ دیتا بچی کے لیے یہ بھی انتظام نہیں کیا پھر کیا انتظام کیا رسی کے ایک چکڑا لے کے آ رہا ہے ننگی سکینہ کو اوٹ کی پیر پہ لٹایا بچی اوٹ پہ الٹی لٹا ہی گئی ہے ذرا امام زمانہ کے بارے میں سوچئے ذرا آقا حسین کے بارے میں سوچئے جملے سن رہے ہیں اور اس بچی کو رسی سے اوٹ کی پیر پہ بانا گیا ساری زندگی باپ کے نرم سینے پہ سونے والی جب یہ اوٹ کوپے کے قریب پہنچا اور رسی کھول کے سکینہ کا ہوتارا گیا سکینہ کا سارا بدن زخمی ہے سارا کرتہ خون میں بھرا اوٹ کی ساری پیر پہ خون ہے حضار داروں آپ نہیں روئے ہوں گے اتنا جتنا وہ رویا ہوگا زیادہ اے پھراک کا رخیا ابباس آکے دیکھ تیری چہیتی بھتی جی میں کیا گلے گئی آئے میرا آقا حباب سکینہ کا خون بندیلی اسی باب الحواہ جب موسیقی